ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں مسلم سماج کے علماء سے مسجدوں کے اماموں سے اور عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اور مسلم نوجوانوں سے بھی اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اوبیسی سماج کے تمام لیڈروں سے بھائیوں اور بہنوں سے اوبیسی سماج کے نوجوانوں سے اسکوروں اور کالیوں میں اوبیسی سماج سے تعلق رکھنے والے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس سے یوانوں سے یووطیوں سے اور اسی طرح دلت سماج سے تعلق رکھنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں سے ان کے لیڈروں سے ان کے سیاسی اور پولیٹیکل لیڈروں سے بھی اور ان کے جو بزرگ ہیں ان سے بھی مسلم سماج کے لوگوں سے ایک بات یہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بھارتی معاشرے کی اس سچائی کو ذرا سمجھئے بھارتی سماج کے پچاسی فیصد لوگ اوبیسی سماج سے تعلق رکھتے ہیں یا دلچ سماج سے تعلق رکھتے ہیں ایم بی سی یعنی موس بیک ورڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طرح کے بہت سے ان کی کاسٹ ہیں بہت سے ان کے طبقے ہیں اس بات کو سمجھئے میں بڑے احترام کے ساتھ علماء اور عیمہ سے کہتا ہوں پلیز اس کو سمجھئے اور ایک ایک مسلمان کو اس کو سمجھائیے یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم تو کسی کے بھی دشمن نہیں ہیں لیکن یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہو یہ رہا ہے کہ ان کو ہمارا دشمن بنا کر ان کو کبھی کعوریوں کے روپ میں کبھی کسی اور روپ میں کسی اور یاترہ میں نکال کر کبھی کوئی اور دھارمک روپ رکھنے والے کسی کارکرم میں شامل کر کے ان کو ہمارے اوپر اکسا کر گصہ دلا کر ہمارا دشمن بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ سب کر کے اپنے روٹیاں سیک رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کعوریوں میں کسی اپرکاس کا نوجوان بھی آیا ہو کبھی کسی مذہبی کارکرم میں ناچ گانے میں نوٹنکی میں کسی جلوس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی اپرکاس کا کوئی نوجوان شامل ہوا ہو یہ جتنے بڑے بڑے منتری ہیں مکھ منتری ہیں ان کا کوئی بیٹا آپ کو کبھی آج تک نظر آیا ہے ان کے بیٹے یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں اور بھارت کا ڈریس بھی نہیں پہنتے ان کو آپ دیکھیں گے وہاں تو پہچانیں گے بھی نہیں یہ اپنی فیملی کے کسی نوجوان کو ان سب کارکرم میں شامل نہیں کرتے ان کے بھوش بنانے کے لیے ان کا فیوچر بنانے کے لیے ان کو ہائی ایڈوکیشن دلاتے ہیں اور ان سب جھگڑوں سے ان کو بالکت دور رکھتے ہیں آپ مسلمان اس کو سمجھیں اس لیے یہ جو کلاس ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے یہی لوگ ہیں جن کو ہم ہندو سمجھتے ہیں یہ اوبیسی سماج کے لوگ ہیں جن کے آبادی دیش کی آبادی آدھی آبادی سے زیادہ اوبیسی سماج کے لوگ ہیں چوون فیصد سے بھی زیادہ سرکاری آکنے کے مطابق اوبیسی سماج کے لوگ ہیں ان کو دشمن مت سمجھئے اگر یہ دشمن بن گئے ہیں تو ان کو دوست بنائیے ان کی غلط سہمیوں کو دور کیجئے اپنے آس پروس میں محلے میں آپ نظر ڈالیے اصل میں آپ جانتے نہیں بھارتے سماج کی مبسطہ کو آپ ان سب کو ہندو سمجھتے ہیں اور ہندو بھی کیا دشمن سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ان سے جب آپ قریبی تعلقات بنائیں گے تو پھر دیرے دیرے یہ جانیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں یہ کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی سماج کے لوگ ہیں جو آج بھی مسجدوں کے دروازے پر جن کے مائلہ ہیں اپنے بچوں کو لے کر کھڑی رہتی ہیں کہ آپ فونک چھوڑ دیں گے تو ان کے بچے کی بیماری دور ہو جائے گی یہ اسی سماج کے لوگ ہیں کوئی پندرہ فیصد اپر کلاس کے جو سماج ہے اس کے لوگ نہیں آتے آپ کے پاس اور ہم تو ان کے بھی دشمن نہیں ہیں اور ان میں بھی سب برے نہیں ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اس وقت ہمارے دیش کی راجنیت پر چھائے ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اسی پندرہ فیصد سماج سے تعلق رہتے ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں صرف اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے ان کو ادھکار نہیں دیتے ہیں ان کو سمان نہیں دیتے ہیں خدا کے لیے ملک کی جو یہ صورتحال اس کو سمجھیں کف سمجھیں گے آپ ابھی جو کچھ ہوا ہے یہ کون لوگ تھے جو کعوریوں کے روپ میں آئے تھے یہ تو انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں یہ روزی روزگار سے نہ لگ جائیں یہ پڑھنے لکھنے نہ لگیں تو وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں مسجدوں کو جلاتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بنایا رکھتے ہیں ان کو اٹھنے نہیں دینا اُبھرنے نہیں دینا ان کو کسی اسپورٹ میں کسی چیز میں آگے نہیں بہنے دیتے ہیں آپ سوچئے ذرا کہ اب تو جاٹ سماج کو فکار رہے ہیں کہ آجاؤ ہمارے ساتھ حملہ کرو مسلمانوں پر دہلی میں جو پہلوان لڑکیاں بیٹھی تھیں وہ بھی تو جاٹ تھی ان کے ساتھ کیا شروع کیا گیا ہے بال پکل کر گھسیٹا گیا ہے ان لڑکیوں کو کسان جو سال بھر تک بیٹھے رہے اور ساڑھے ساتھ سو یا ساتھ سو کسان اس میں بچارے موت کے شکار ہوئے اپنے احتجاج میں وہ بھی تو جاٹ تھے اس وقت جاٹ اپنے رشتے دار نظر نہیں آئے اب جب جاٹوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو جاٹوں کی خوشحامد ہو رہی ہے اس لیے میں آپ مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان سب بریادریوں کے لوگوں سے قریبی تعلقات قائم کیجئے کسی بچارہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کیجئے رابطے بڑھائیے علماء سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کو سمجھائیے مسجدوں کے اماموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات جانیے اور سمجھائیے اس کی جانکاری پھیلائیے تب آپ اس ملک کے خدمت کر پائیں گے اس ملک میں امن و شانتی قائم کر پائیں گے جو آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے اور ملکی اور وطنی فریضہ بھی ہے اب جو بات میں اپنے او بی سی بھائیوں بہنوں سے ان کے نوجوانوں سے ان کے بدجیویوں سے یا دلی سماج کے لوگوں سے موسٹ بیکورٹ کلاس کے لوگوں سے ان سب سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے نوجوانوں کو سچائی بتائیے آپ ذرا کہیے کہ ان لوگوں کے شکر ہونا پڑھو تم اپنی چھکچا پر توجہ دو تم اپنی تعلیم پر توجہ دو تم اپنے ویوسائی پر توجہ دو تم عزتدار زندگی گزارو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو وکیل بنو جج بنو تمہیں نہیں لیا جا رہا ہے سرکاری نوکریوں میں تم کو بھی نہیں لیا جا رہا آئی ایس آئی پی ایس میں بہت کم لوگ تم میں سے پہنچ پاتے ابھی کچھ دن پہلے سروے آیا ہے کہ پورے دیش کے وائش چانسلوں میں انجینئرسٹیوں کے پہنٹالیس انجینئرسٹیوں کے وائش چانسلوں میں صرف چار ہیں او بی سی کے لوگ تو میرے عزیز نوجوانوں آپ او بی سی سے ہو تعلق رکھتے ہو یا دلی سماج سے یا جانٹ برادری سے کسی سے بھی آپ اپنے کیریئر پر اپنے فیوچر بوش پر آپ ذرا توجہ دو کسی کے بھڑکانے اور اکسانے میں نہ ہو مسلمانوں کو بتاؤ کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اگر ہم سے کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو تو وہ ہماری بھول تھی غلط فہمی تھی آئیے ایک نئی زندگی شروع کریں مل جل کر دیش کی دیش کو مضبوط کریں دیش کو کم سے کم دنیا کی تیسری بڑی عارتھک طاقت بنائیں جاٹ برادری نے جاٹ کھاپوں نے جاٹوں کے لیڈروں نے جس طرح کا اس وقت اسٹینڈ لیا ہے اس سے سبق لی جائیں اور یہ دیش کے اندر امن و شانتی کو بھنگ کرنے کی سازشیں جو ہو رہی ہیں جن سے دیش ہی کمزور ہوتا ہے وہ ختم کر کے دیش کو ہم سب مل جل کر مضبوط کریں یہ ہے میرا پیغام آپ سب کے لیے اوبیسی سماج کے لوگوں کے لیے دلیس سماج کے لوگوں کے لیے آپ کے پولیٹیکل لیڈروں کے لیے آپ کے ٹیچرز اور نوجوانوں کے لیے آپ کے پرشوں اور مہلاؤں کے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے آئیے ہم سب آگے بڑھیں اور ایک نیا ادھیائے اس دیش میں اپنی سوجبوچ سے لکھیں یہی میرا آج پیغام تھا جس کے لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں مسلمانوں کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی میں آپ سب کے لیے نیک تمانائیں اور شب تمانائیں رکھتا ہوں میں آپ سب کا شب چند تک ہوں امید ہے کہ آپ میرے لیے سب دعائیں کریں گے اور ہم آنے والے دنوں میں گزرے دنوں سے زیادہ اچھے کہیں زیادہ اچھے دن دیکھیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی